السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پاکستان اور پاکستانی وزیراعظم کی سیریز میں ایک بار خبیر خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کا تعرف کریں گے پاکستان کے آٹھویں وزیراعظم جناب نور الامین کے ساتھ سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو صدر اسکندر مرزا نے پاکستان میں مرشلہ نافذ کرنے کے بعد انیس سو چھپن کے آئین کو ناقابل عمل اور خطرناک سمجھوتوں سے برپور قرار دیتے ہوئے اسے منسوب کر دیا صدر اسکندر مرزا نے وزیراعظم ملک فروز خان کی حکومت کو برطرف کرتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلیوں اور صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا چھین دسمبر انیس سو اکتر کو صدر یخیہ خان نے آئینی شک کو استعمال کرتے ہوئے جس میں صدر پاکستان کو اختیار حاصل تھا کہ وہ قومی اسمبلی کے رکن کو بطور وزیراعظم مقرر کر سکتے تھے جناب نور الامین کے بطور وزیراعظم تقرری کر دی آپ نے سات دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستان کے آٹھنے وزیراعظم کی ایسیت سے حالف اٹھایا محمد نور الامین پندرہ جولائی اٹھارہ سو ترانوے کو شباز پور بنگال کے ایک منگالی مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اور انگلش عدب میں بیچلر کی ڈگری ابائی گاؤں سے حاصل کرنے کے بعد انیس سو چوبیس کو گلکتہ یونیورسٹی میں قانون اور انصاف میں الیل بی کی ڈگری مکمل کی اور اسی سال بار کا امتحان پاس کرنے کے بعد قانون میں اپنی کیریئر کا آغاز میمن سنگ جج کوٹ بار میں شمولیت کے بعد کیا انیس سو بتیس میں نور الامین کو برطانوی حکومت نے میمن سنگ مینسپیلٹی کا کمیشنر مقرر کیا اور انیس سو سنتیس میں آپ میمن سنگ ڈسٹرڈ بورٹ کے چیئرمین مقرر ہوئے آپ نے انیس سو پنتالیس تک اپنی خدمات جاری رکھی اس دوران آپ کی سیاست میں دلچسپی بڑھی اور آپ نے قائدی اعظم محمد علی جنہ کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کی اور اسی دوران نور الامین کو مسلم لیگ کے زلہ میمن سنگ کا صدر مقرر کیا گیا انیس سو جرتالیس میں آپ بنگال سوبائی مسلم لیگ کے نائب صدر منتخب ہوئے انیس سو پنتالیس میں آپ نے عام انتخابات میں سلیہ اور باری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور اگلے ہی سال بنگال لیجسٹلیٹیو زملی کے سپیکر جنرل منتخب ہوئے آپ نے تحریک ازادی میں بہت عام کردار ادا کیا انیس سو پنتالیس کو قائدی اعظم محمد علی جنہ کے بنگال دورے کے دوران آپ نے تحریک میں بہت سرگرم کارکن کے ذمہ داری نبائی اور پیش پیش رہے قیام پاکستان کے بعد انیس سو ٹالیس میں فوجہ ناظم الدین نے نور الامین کو مشرقی بنگال کا وزیر اعلیٰ نمزد کیا بطور وزیر اعلیٰ آپ کی تعلقات وزیر اعظم لیاقت علی خان اور پاکستان کے گورنر جنرل فوجہ ناظم الدین کے ساتھ خاصے کشیدہ تھے لیاقت علی خان کے قتل کے فوراں بعد نور الامین کو سپلائی کا وزیر مقرر کر دیا گیا آپ انیس سو سنتالیس سے انیس سو چوون تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر مرتخب ہوئے تھے انیس سو چوون کے عارضی انتخابات میں مسلم لیگ کو متحدہ معاست کے آتو شکست ہوئی اسی ٹرن آور میں نور الامین مشرقی پاکستان کے ایک تجربائکار طالب علم رہنما خلیق نواز خان سے اپنی نشے ستھار گئے آپ مشرقی پاکستان مسلم لیگ کے صدر کی احسیت سے خدمات انجام دیتے رہے لیکن آرمی کمانڈر جنرل محمد ایوک خان نے اکتوبر انیس سو ٹاون میں صدر اسکندر مرزا کی حکومت کے خلاف کامیاب فوجی بغاوت اور مرشلہ نافذ کرنے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا نور الامین نے انیس سو پیسٹھ کے سہ دارتی اندخامات میں بطور امیدوار حصہ لیا آپ نے مشرقی پاکستان نے پارلیمٹ کے لیے ایک سیٹی ووٹ حاصل کیے مگر آپ نے عیوب خان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اسی سال فاطمہ جنہ کی وفات کے بعد نور الامین فاطمہ جنہ کی جگہ قائد ایس بے اختلاف بن گئے اور انیس سو انتر تک جنرل یخیہ خان کے دوبارہ مارشلہ نافذ کرنے تک قائد ایس بے اختلاف رہے محمد نور الامین کے وزیراعظم بننے کا مختصر جائزہ انیس سو اکتر کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے شیخ مجیور احمان کی قیادت میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ سیٹ کے ساتھ باری اکسیریت سے کامیابی حاصل کی شیخ مجیور احمان کی عوامی لیگ کے واضح اکسیریت کے باوجود مغربی پاکستان میں مرکزی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ حکومت بنانے کے لیے عوامی لیگ کو اقتدار منتقل کرنے سے گورزہ تھے سیاسی کشیدگی ایک مکمل مسلح تصادم اکتیار کر گی ازادی کا مطالبہ کرنے والے مشرقی پاکستان میں پاکستان اور علیتگی پسند کوتوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی جس کا خاتمہ پچیس مارچ انیس سو اکتر میں سکوت داکہ کی شکل میں ہوا چھیں دسمبر انیس سو اکتر کو صدر جرنل یخیہ خان نے نور الامین کو وزیراعظم مقرر تو کر دیا تا عام صدر یخیہ خان بیس دسمبر انیس سو اکتر کو خود بھی مصطفی ہو گئے اس طرح بطور وزیراعظم آپ کی مدد بھی تمام ہوئی سات تا بیس دسمبر انیس سو اکتر تک پاکستان کے آٹھویں وزیراعظم کے طور پر آپ خدمات انجام دیتے رہے ان کی مدد بطور وزیراعظم صرف تیرہ دن کی تھی پاکستانی پارلیمانی تاریخ میں آپ بطور وزیراعظم سب سے کم مدد تک خدمات انجام دینے والے تھے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ ظلفکار علی بٹو نے بیس دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستان کے نئے صدر کے طور پر حلف اٹھایا اور دو دن بعد نور الامین کو پاکستان کا نائب صدر مقرر کر دیا وہ پاکستان کے واحد نائب صدر بھی تھے عبوری آئین کے نفاز اور مرشلہ کے خادمے کے بعد تیس اپریل انیس سو پتر کو انہوں نے دوبارہ اپنے عوضے کالف اٹھایا چودہ اگست انیس سو ترہتر کو پاکستان کے نائی آئین کے نفاز کے ساتھ ہی نائب صدر کا حضہ ختم کر دیا گیا محمد نور الامین دو اکتوبر انیس سو چرہتر کو راول پنڈی میں اکاسی سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے وزیراعظم ظلفکار علی بٹو نے ان کی سرکاری تدفین کراچی پاکستان میں قائدی اعظم محمد علی جناہ کے مزار میں ان کے ساتھ کروائی امید ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید پاکستان اور پاکستانی وزیراعظم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ